بلکم تو پرو ٹیپس پلیس لائک شیئر اور سبسکرائیب بلکم بلکی اچھی ب路د نیراتی ہم صرف بلک تردیم بلک مجھے لانگ سیڈ کا ٹیڈ چون ہے کیونکہ جتنے بھی بیرش کھلا دیا ہے انہوں نے جو سیلک ہے وہ موسٹ آف دیم دیا ہے ٹیڈ انٹو اوورسول ٹیڈری تو یہاں پہ پول بیک پہ بیچنے کے رن نیتی رکھوں گا پول بیک سوہی گاف ڈاؤن ملے گا تو کیسے بیچ گا اس لیے اس کو امی نے آورڈ کیا تو سوچا کہ چلو لانگ سیڈ کا ٹیڈ کا ٹیڈ ہے تو نیرد جی کی تیم میں رہے گا اوہ انجیسی جس کا structure جیسے کہ آپ نے بات کی وہ ایک BETTER structure دیتتا ہے کہ اس کی پوجیٹو ڈائیویر کوتی ملے گا اسی اس کا منظر ویڈا ہے جیس کا لکھ ہاں بڑی نہیں ہے اگر اشی جی کی تیم میں کچھ بیچنا ہے تو سرکچر کے آہاں ایک ہے اس کے فرد میں جب انو کا کا پہل ہے نہیں ہے کہ اس کا پہل چیگی ویڈ ہی اور انفیق کل اس نے ایک نیا لوگ بنایا اور وہ نیا لوگ مجھے لگتا ہے اگر آج پھر سے بائلیٹ ہوتا ہے آج کا لیول ہے اس کا 3065 کا یہ ٹوٹتا ہے تو کم سے کم دو سو روپے کا فال اسکیف انڈیا میں آئے گا تو سیل کریں گے اسکیف انڈیا لیکن سٹاپ لاؤس ہونا چاہیے 3150 کا اور ٹاگٹ ہوگا جیسے میں نے کہا 2850 سے لے کے 2800 سو آشی جی کی ٹیم میں رہے گا سیل اسکیف اور نیرے جی کی ٹیم میں رہے گا بائے کوئی جیسی which is on day ٹھیک بات تو رکھئے ان دونوں سٹاکس کو ریڈار پر پر دھیان رکھئے گا آج کل ریزرٹ ریلیٹڈ مووز بہت وائلڈ ہوتے ہیں خراب ریزلٹس پر سٹرانگ ریاکشن تیزی کی طرف یا آدھر وی راؤنڈ ایونچولی جیسے ساری ایف نے دیکھا تھا جو اچھے ریزلٹس سے ہم نے ایک دن کے لیک کے ساتھ پرفارمنس ڈیلیور ہوتا ہوا دیکھا تھا تو کہنا بڑا مشکل ہے بزار بھاپیا کہ کیسے کمزور سمنٹ کے آنکر آئے تھے جو حجدہ منشن کر رہی تھی پر اسی کے سامنے سارے کے سارے ویلویشنز بڈ انٹریسن ڈیویل پہ آگئے ہیں سمنٹ سٹاکس میٹ کیا سمنٹ سٹاکس کی ریسنٹ پٹائی کے بعد تو گھوم بھی جاتے ہیں کئی بڑا ایسی بار سٹاکس تو آپ جب آپ وچ آؤٹ کرے گا اپنی سکرینز کو آج کے قویقلی ٹاپ کالز ری وزیٹ کر رہا ہوں اس کے بعد جو پری اوپن سٹل ہوگا اس پر ہوگی ڈیٹیل میں بات چید ٹاپ کالز کے طور پر ہم رائٹ کر رہے ہیں کچھ بائی اور کچھ سیل کالز بائی کالز آپ کی سکرینز پر کوٹک مہندرہ بینک کا فیوچر کریدنا ہے ایش ڈی ایف سی لیمیٹڈ کا فیوچر کھریدا جا سکتا ہے اور ڈابرگ میں بھی کھرداری کرنے کے موقع ہیں جوبیلین فوڈ ورکس ایک سیل کال برلا سوفٹ ایک اور سیل کال اور ساتھ ساتھ جوڑ دیجئے اس میں دو اور سٹاکس ایک تو ایچ ایل بائی ہے اور گورو نے ایک الانٹی فنائنس ہولڈنگ سیل ایک اور منشن بھی کر رکھا ہے دونوں ہیں جن کے درہو آپ اس طرح بازار میں اٹھا پٹک کو رائٹ کر سکتے ہیں اور ریلائنس ایک فنڈمنٹل بائی کال شرد عبستی ساپکار ڈسکلوزر سکرینز پر آ جائیں گے یہ ہیں وہ آج کے ایمپورٹنٹ سٹاکس جو رکھنے آپ کو اپنے ریڈار پر اور جو پری اوپن سٹاکس